خدا مند یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام آج صبح ایک بار پھر خدا کے الہام کو خدا مند کے موں کی باتوں کو جانیں گے سمجھیں گے اور سیکھیں گے خروچ کی کتاب اس کا دوسرا باب خروچ کی تیسری آیت اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے جاؤ میں چھوڑ آئی پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا مند یسو مسیح کی عظیم برکت ہو عزیز بہن بھائیو خروچ پہلا باب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ خدا بن اسرائیل کو اس مصر کی غلامی سے نکالنا چاہتا ہے اور جیسے ہی مصر میں ایک نیا بادشاہ آیا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا اس نے اسرائیل سے اسرائیلیوں سے پر وہ زیادہ قوی اور حاوی تھا اور حکمت سے وہ پیش نہیں آتا تھا اور وہاں پہ جنگ چڑ گئی اور بہت ساری تکالیف اور سخت کام ستانا غموں میں ڈالنا دکھوں میں ڈالنا پھر اسرائیل کی عورتوں کو عبرانی عورتوں کو بہنوں کو جب بیٹا پیدا ہوتا تھا تو اس کو مار دیتے تھے یعنی تکالیف کا سما ان کے لیے شروع ہو گیا اب جب موسیٰ پیدا ہوا ہے تو اس کی ماں نے اس کو مرنے سے بچانے کے موت سے نکالنے سے ایک طریقہ اپنایا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس نے اس کو پانی میں چھوڑ دیا دریا کے کنارے میں چھوڑ آئی ہے عزیزو آگے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں وہ کیسے اس کی بیٹی کے پاس ہے اس کی بات ہم نہیں کریں گے ہم آگے آتے ہیں پھر جب گیارویں آیت سے پڑھتے ہیں تو دو بھائیوں دو بھائی لڑ رہے ہیں اور ایک مصری ہے اور ایک عبرانی ہے عبرانی بھائی کو مار رہا ہے اور ادھر سے وہ گزرا اور نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ وہاں کو دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو چاند سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا اب چود میں آیت آتے ہیں کہ پھر دوسرے دن پھر ایسے ہوا ہے اور اس مصری نے کہا کہ تجھے ہم پہ کس نے مقرر کیا ہے کس نے حاکم اور منصف مقرر کیا ہے جیسا تُو نے کل ایک کو مارا ہے قتل گیا ہے تو اب ہمیں بھی بھار ہم میں سے بھی ایک کو مار دے گا تو میرے بہن بھائیو پھر یہاں سے اس کی مشکل شروع ہوتی ہے وہ بھاگیا ہے وہ فراؤن کے حضور سے یعنی ایش و اشرت کی زندگی سے اس بڑی اچھی خوبصورت زندگی کو چھوڑ کر ایش و اشرت کی زندگی کو چھوڑ کر ایک دن ہو سکتا ہے کہ وہ فراؤن کا جو بیٹا ہے بیٹا بن کے وہاں پل رہا ہے پھر وہ بادشاہ بن جاتا لیکن اس نے ساری اس شان و شوقت کو چھوڑ کر وہ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ گیا ہے کیونکہ اس سے دس حکام میں سے ایک حکم اس سے ٹوٹ گیا ہے پھر اس نے تئیس آیت میں آ جائیں کہ مصر کا بادشاہ پھر مار گیا اور بن اسرائیل آہیں بھرنے لگے اور اس کا رونا آہنا خدا تک پہنچا ہے اور میرے پیارے بہن بھائیوں اب خدا نے اس کو تیسرے باپ کی چوتھی آیت میں خدا نے اس کو بلائیا ہے موسی آئے موسی آئے موسی آئے موسی تب وہ خاضر ہوا ہے میرے بہن بھائیوں آج چو بات میں اب تک پہنچانا چاہتا ہوں جیسے یرمیا پہلے باپ میں لکھا ہوا ہے نا کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو میں نے تجھے نبی ہونے کے لئے مقرر کیا ہے تو ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لئے ایک بڑا خوبصورت خدا کا زندہ کلام ہے جب بھی کسی کی بلاہت ہے جب بھی خدا کے کام کے لئے کوئی بلائیا جاتا ہے مت سمجھیں کہ وہ پھولوں کی سیج پر بیٹھے گا اس کو کانٹوں پر چل کے کانٹوں کسی زندگی کے ساتھ اس کو بسر کرنا پڑے گا اور پھر خدا نے کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی ہے خدا نے کہا ہے کہ تو فراؤن کے پاس میں تجھے بھیجتا ہوں تاکہ تو اپنی قوم کو وہاں سے نکالے خدا نے کہا ہے انسان نے نکال آگے پھر چلتے چلتے دیکھیں کہ اس کو کس طرح سے بیابان میں سے ہو کر گزرنا ہے لیکن خدا نے اس سے کہا ہے انسان نے نہیں میرے بہن بھائیو آسمانی باپ نے کہا ہے کہ میں ہوں سو ہوں یعنی میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرا خدا ہوں میرا نام عبدالعباد یہی ہے نسلوں میں میرا ذکر کرنا اور اس نے بزرگوں کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر ان کو بتایا کہ خدا من تمہارے باپ دادا کے خدا ابراہم اور ازحاق اور یکوب کے خدا نے مجھے دکھائی دے کر یہ کہا ہے کہ میں نے تم کو بھی اور جو کچھ برتاؤ تمہارے ساتھ مصر میں کیا جا رہا ہے اسے بھی خوب جانتا ہوں میں نے کہا کہ میں تم کو مصر کے دکھ میں سے نکال کا کنانیاں اور ہتیاں اور اموریاں اور فضیوں اور ہوئیوں اور یووسیوں کے ملک میں لے جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے میرے عزیز بہن بھائیو اب سارے ان لوگوں کو نکالنے کے لیے خدا بزرگ مصر کو بیابان میں بیابان کے سفر کے لیے بیابان میں رہنے کے لیے بیابان میں جانے کے لیے خدا دیار کرتا ہے اور اس سارے واقعہ سے آپ پاکف ہو چالیس دن کا سفر چالیس سال میں گزرا کیسے کیسے ان کی زندگی میں یہ سارے پرابلم آئے کس کس طور پہ خدا نے ان کے لیے رات کو آگ کا ستون دن کو بادل کا ستون خدا کس کس طرح سے ان کی ان کی زندگی میں موجزات کرتا رہا دس آفتیں وہاں پر آئیں لیکن خدا نے اپنے لوگوں کو ان ساری آفتوں سے بچایا میرے عزیز بین بھائیو ہم کیسے بھی ہیں کیسے بھی ہماری صورتحال ہے ہم بلائے گئے ہیں اگر غموں سے چور ہیں آنسوں سے چور ہیں کچھ سامنے نظر نہیں آتا ایسی صورتحال ہماری ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیکن یاد رکھیں جو خدا موسیٰ کے ساتھ بات کر سکتا ہے کہ میں سو ہوں سو ہوں میں نے تجھے بھیجا ہے عبدالعباد میرا یہی نام ہے سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر کرنا اور چاہ کر بن اسرائیل وزرگوں کو ایک جگہ جمع کر ان سے کہے خدا تمہارے باپ برادہ کے خدا ابراہام اور عزاق اور یقوب کے خدا نے مجھے دکھائی دے کر یہ کہا ہے کہ میں تم کو بھی اور جو کچھ برطاوت تمہارے ساتھ مصر میں کیا جا رہا ہے اسے خوب دیکھا ہے اور میں نے کہا ہے کہ میں تم کو مصر کے دکھ سے نکال کر مصر کے دکھ سے نکالنا خدا نے خدا چاہتا ہے آج میرے بہن بھائیوں ہم جان سکتے ہیں اگر بزرگ موسیٰ کا دکھ کتنا بھی زیادہ ہے کتنی بار پانی کے چشمہ میں کتنی بار بن اسرائیل نے اس حد تک ان کو دکھ دیا کہ بجائے ایک بار لاتھی مارنے کے اس نے دو بار لاتھی ماری اور وہ خود خود خدا کی کتنی تکلیف تباہت ہے ستر مباہ پڑھے تویز آپ ستر مباہ پڑھتے ہیں ستر مباہ پڑھتے ہیں کوئی ستر مباہ پڑھتے ہیں کوئی سینا کی بات ہے کوئی سینا کی بات ہے اور چلتے چلتے پورا جاوہ پڑھتے ہیں تو ساری پھر اس نے لوہیں بنائیں نیچے لوگ ناچ رنگ کر رہے تھے نانس کر رہے تھے اس نے غصے میں آکھا اس نے لوگوں کو بھی توڑ دیا میرے پیارے بہن بھائیوں آج اس بات کو سمجھ جائیں مرد خدا ہونا پلیسیا کو لے کر چلنا بنیسرائیل کو لے کر چلنا اتنا ہیزی کام نہیں ہے خدا اپنا کام اپنے بندے سے لینا چاہتا ہے اور اس کے مخالف کلیسیا کا رویہ بہت مختلف ہوتا ہے دونوں طرح سے جیسے چکی کے دو پاٹ ہوتے ہیں ان دونوں پاٹ کے بیچ میں پھسا ہوتا ہے اس لیے آج ہم اس بات کو سمجھیں کہ رویہ کے مطابق چلنے والا شخص اتمنان سے نہیں بیٹھ سکتا اس کی زندگی میں تکالیف اس کی زندگی میں مسائل اس کی زندگی میں پریشانیاں اس کی زندگی میں غم ہی غم ہے لیکن تاج بہت بڑا ہے برکت بہت بڑی ہے اس لیے میرے عزیز بہن بھائیو خدا مند کی مرضی یہ ہے ہم دکھوں میں سے گزرے لیکن تاج بہت بڑا ہمارے لیے ہے آئیں اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑے ہو کار دیکھیں کہ ایک شخص جس نے لوگوں کو مصر کی گلامی سے نکالا ہے بے شک اتنے ہی غموں سے گزرا ہے اپنا آرام چھوڑا ہے لیکن لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے تسلی کا سبب بنا ہے ہم بھی ہم کسی بھی صورتحال میں ہیں ہم دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بان سکتے ہیں خدا مند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کسرت کی برکت دے آمین